موسیقی ہمیں ابھی قتل کا باعث تو معلوم نہیں ہوا تھا لیکن یہ امید مت گئی تھی کہ انہی نوکروں چاکروں سے معلوم ہو جائے گا مینے اور ڈوکن نے صرف ان دو گواہوں کی باتوں اور ان کے انداز پر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قتل اس جاگیر کی سازشوں اور ذاتی چپکلش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے ماں بیٹے کا جگڑا اور بیٹے کا مامو سے جگڑا ہمارے لئے بہت اہم تھا بیٹے کے ملازم نے بتایا تھا کہ مملہ کی بیٹی منشی کی بہو ہے اور اس کا تعلق مقتولہ کے بیٹے کے ساتھ ہے یہ بظاہر نوکروں نوکرانیوں کی سیاست بازی تھی لیکن ان لوگوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا تفتیش میں بعض غیر اہم اور بظاہر بے مینی باتیں بہت مدد کیا کرتی ہیں بملہ سے ہم نے بہت سی باتیں اگلوا لی تھی مقتولہ کے بیٹے کے اس خاتم لازم سے بھی ایک دو اشارے مل گئے تھے وہ بملہ کو چٹلا رہا تھا ہم نے منشی کو بلا لیا یہ ذہن میں رکھئے کہ منشی ایسی جاگیروں میں اہم شخصیت ہوتا ہے اس کی حیثیت اکاؤنٹ کیسی ہوتی ہے آپ نے ہندو منشی نہیں دیکھے ایرہ پھیری کے ماہر ہوتے ہیں بات ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں مگر دوسرے کے ہاتھ کٹ لیتے ہیں جاگیرداروں کی اولاد انہیں خوش رکھتی اور ان سے پیسے اڑاتی رہتی ہے مختصر یہ کہ منشی بھی اندر کے بہت سے بیت جانتے ہیں آپ نے اس پر اور نہیں کیا کہ سب انسپیکٹر مہندر پال ان لوگوں سے یہ باتیں نہیں کلوا سکا جو ہم نے کلوا لی ہیں انسپیکٹر ڈوبگن نے کہا میں اس کا یہ جواز ماننے کو تیار نہیں کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا میرا خیال ہے میں نے کہا کہ مہندر پال ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے مہندر پال کو بھی شاملے تفتیش کرنا پڑے گا ڈوبگن نے کہا اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک کانسٹیبل کو بلایا میں مسلحتا دو مسلمان کانسٹیبلوں کو ساتھ لائیا تھا ان میں سے ایک کو بلا کر کہا کہ وہ سب انسپیکٹر مہندر پال پر نظر رکھے اور وہ یہاں کے کسی بھی آدمی کے ساتھ بات کرے یا کسی آدمی کو ادھر ادھر لے جائے تو کانسٹیبل اس کے ساتھ ہو جائے یا ان کی باتیں سننے کی کوشش کرے منشی آیا بیٹھا تھا لالہ جی میں نے منشی سے کہا تمہاری مالکن قتل ہو گئی ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی تم جانتے ہو کہ انگریز اسے اور اس کے خامد کو کتنا چاہتے تھے ہمیں انگریز سرکار نے بھیجا ہے کہ ہم قاتل کو پکڑیں تم اس گھر کے اندر کے حالات جانتے ہو اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو اس سے ہم یہ مطلب لیں گے کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو اتنی سی بات سن کر منشی نے ہاتھ جوڑ دیئے اس کے دانت باہر نکل آئے اور وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کامپنے لگا جیسے اسے چابی دے دی گئی ہو سر پر اس کی پگڑی اور ناک پر رکھی ہوئی اینک بھی ہل رہی تھی ہنسی تو مجھے بھی آئی لیکن ڈوبگن اپنی ہنسی دبا نہ سکا بچوں کی طرح ہنسا میں نے بھی ہنسی کو بے لگام کر دیا ہنسے تو منشی اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندو خواب منشی ہو یا پردان منتری لومڑی کی طرح مکار ہوتا ہے اسے جب خوفزدہ ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے تو اس منشی کی طرح خوفزدگی کا مظہرہ کرتا ہے مگر خوفزدگی میں بھی فرپکاری سے باز نہیں آتا دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ تو خوف سے ختم ہو گیا ہے لیکن اس کا ڈنگ ختم نہیں ہوتا شکست خوردگی کے عالم میں بھی موقع ملے تو ڈنگ مار جاتا ہے مرا ہوا ہندو اندر سے پوری طرح زندہ ہوتا ہے ہندو جب آپ کے ساتھ کوئی معایدہ یا سمجھوتا کرے تو اس کا مطلب دوستی نہیں بلکہ کوئی اور گیری چال ہوتا ہے ہندو کو ذاتی سطح پر دیکھ لیں قومی سطح پر دیکھ لیں بین الاقوامی سطح میں دیکھ لیں اس کا لومڑی جیسا کردار ہر سطح پر ایک سا نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک برواقع پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی